اللہ 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 کہ پڑھنے والا سنتا ہے پڑھتا ہے اور سنتا ہے حیران ہو جاتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے یا ڈیرہ آزار سال پہلے جب اس بات کے کہیں دور دور بھی امکانات نہیں تھے اس بات کے پیدا ہونے کے کہیں دور دور بھی کہیں آثار و نشانیاں نہیں تھی اس لئے اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی اور وہ بری ہو گئی مثلا جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمانے میں ارشاد فرمایا فرمایا جب تم یہ دیکھو گے اور مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کا راستے بنا دیا گیا تو تم سمجھ جانا کہ خیامت بہت مزدیک آگئی آپ نے دو بات ارشاد فرمایا مکہ مکرمہ کی عمارتیں یہاں کی پہلوں سے اوپر ہو جائیں اور مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کا راستے بنایا جائیں گے اڈرگران راستے اس زمانے میں کنسٹرکشن کا یہ سسٹم نہیں تھا جو آج ہے اور اس زمانے میں کنسٹرکشن کتنا اوچھا نہیں ہوتا تھا کہ سو منزلہ بلڈنگ ڈیر سو منزلہ بلڈنگ یہ تصوری نہیں تھا پورے عالم میں کہیں نہیں تھا اس وقت اللہ کے نبیر یہ بات اشارت فرمائی کہ مکہ مکرمہ کی عمارتیں یہاں کی پہلوں سے اوپر ہو جائیں گی چنانچہ آج آج وہاں جا کر دیکھیں جن کو اللہ نے مکہ شریف میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی اور اللہ سب کو بار بار وہاں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں کے پیٹ کو چیر کا راستے بنایا جا چکے انڈرگور راستے چل رہے گا ڈیرہ آزار سار پہلے اللہ کے نبی نے یہ بات اشارت فرمائی اس وقت تو نہ آپ نے آرکیٹیکچر کا سشتوں کہیں پڑھا تھا نہ کہیں انجینئرین تھی اس وقت آپ نے یہ بات اشارت فرمائی کہ مکہ مکرمہ کی عمارتیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی اور مکہ مکرمہ کے زمین کے پیٹ کو چیر کا راستے بنایا جائیں گے یہ دونوں باتیں دو گئی آپ نے اشارت فرمائی کیسا عجیب وقت ہوگا جب مکہ مکرمہ میں سبزہ اگھایا جائے گا اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں سبزہ اگھانے کا کہیں انکان ہی نہیں تھا کہیں سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا نہ وہاں کے زمین میں اگھانی کی صلاحیت نہ وہاں بارشیں ایسی ہیں نہ وہاں مٹی ایسی ہے وہاں کوئی چیز اگھتی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں یہ وعد یہ غیر زیزہ اس وقت اللہ کی نبی ایسی نے شاید فرمائے کہ مکہ مکرمہ میں سبزہ اگھایا جائے گا چنانچہ اس وقت مکہ مکرمہ کی بہت سارے علاقوں میں درخت لگائے گئے مٹی بچھائی گئی ان میں کھادیں ڈالی گئی ان میں گھاس اگھائی گئی ان میں درخت لگائے گئے اور میں بارش بھی کی جاتی ہے آپ انشان دیکھ کر کہ حرام ہوتا ہے ٹیٹھ ہزار سال پہلے اللہ کی نبی نے فرمایا مکہ میں سبزہ اگھایا جائے گا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہاں سبزہ اگھایا جائے چکے ہیں آج کی سائنسی دور میں تحقیقات کی گئیں کون سی مٹی سے کون سا سبزہ اگھا سکتا ہے وہ مٹی دنیا سے لائی گئی وہاں وہ مٹی بچھائی گئی پھر سائنسی بنیادوں پر دیکھا گیا کہ اس میں کتنا پانی ڈالنا پڑے گا اور کتنی دیر کے بعد اس میں چھڑکاؤ کرنا ہے اس کے انتظامات کیے گئے پھر کون سے والی گھاس یہاں اگھ جائے گی اس کی تحقیقات کی گئی اب وہ گھاس ہاں اگھ رہی ہے اور ہمارے علاقوں میں جہاں چاروں طرف سے سرسرد و شاداب ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں موسم خزام گھاس نہیں ہوتی مکہ مکرمہ میں گھاس ہوتی ہے وہاں ہی جا چکی ہے عرافات کے میدان میں تصور نہیں کیا جا سا تھا تو وہاں کوئی درخت ہوگا آج وہاں چاروں طرف سے نیم کد رہا لیلہ رہے ہیں و سبزہ چاروں طرف سے نظر آ رہا ہے چوہرہ سو سال پہلے اللہ کے نبی نے ارشاہ آپ فرمایا ہے تو ایسا ہو فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام محمد الرسول اللہ کی بارگر آپ نے فرمایا وقت آئے گا مرد مردوں کے ساتھ بدکاریاں کریں گے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کریں گے مردوں سے بدکاریاں کریں گے عورتیں عورتوں سے بدکاریاں کریں گے جس وقت اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاہت فرمائی تھی اس وقت پوری دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں تھی جو اس برائے میں مرتلا ہوگی جس کو آج کہتے ہیں گئیزم یا اس کو آج کہتے ہیں لیسبلیزم یا اس کو کہتے ہیں ہومو سیکچویلٹی ہم جنس پرستی پوری دنیا کے کسی قوم میں یہ مصیبت نہیں تھی کیونے دنیا کے کسی قوم میں یہ غندگی اور یہ غندی حرکتیں نہیں تھی اس سے پہلے قوم گزر چکی تھی قوم لوت اور وہ اسی مرض میں مرتلا تھی اللہ نے غضب ناک ہو کر اس ساری قوم کا خاتمہ کر دیا تھا ان پر آسمان سے بطروں کی بارش برسائی گئی ان تھی سارے ملک کو الٹا پرٹ کر دیا گیا طالب پیٹ آو کا قوم لوت کی بستی ختم کر دی گئی تھی اسی جرم کی وجہ سے اب دنیا میں اور کوئی قوم ایسی نہیں تو یہی کام کرتی ہو عصد اللہ کے نبی نے ارشاہت فرمایا ایک وقت آئے گا یک تقر رجال بن رجال و تقتف نساء بن نساء مردوں سے بدکاریاں کریں گے عورتیں عورتوں سے بدکاریاں کریں گے سلام محمد رسول اللہ برگاہ اخدس میں یا رسول اللہ ہم اس دور کو دیکھ رہے ہیں جس دور میں قانون بن رہے ہیں مردوں کے ساتھ نکاح کریں عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں آپ کا ارشاد مبارک پورا ہو رہا ہے ہم گواہی دیتے ہیں دیرزار سال پائدے ہمارے نبی نے جو بات اشارت حرمائی تھی آج دنیا کے بے سمار فورم دنیا ملکوں کی پارلیمٹ ہیں ملکوں کی سپرنک کور ملکوں کا میڈیا ملکوں کے ادارے قسم قسم کے فورم بنائے گئے ہیں اسی غرض کے لیے کیا صاحب مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں یہ کوئی قانون کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اب دنیا کے قومیں کیا کریں گی لیکن ہمارے لیے تو بہت بڑی ایمان کی علامت یہ ہے ایمان کا خوبہ تھی کہ محمد الرسول اللہ نے ڈیرہ ہزار سال پہلے جو بات اشارت حرمائی کی آج دنیا میں وہ آگئی ساتھ محمد الرسول اللہ کے زبان مبارس نکلنے والی ایک ادباد حق ہوتی تھی سچ ہوتی تھی وہ پوری ہوتی تھی ڈیرہ ہزار سال پہلے جو بات اشارت حرمائی وہ آگئی پوری ہو رہی یہ جو اللہ کے نبی آلی صاحب نے پیشنگوئیاں فرمائی وہ دو قسم کی ہیں کچھ پیشنگوئیاں کا تعلق تو ملکوں کے حالات کے ساتھ ہیں انہیں ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے وہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہوگا بارشیں کسرت سے ہوں گی پھر نتیجہ یہ نکلے گا زلزلے کسرت سے آئیں گے نتیجہ یہ ہوگا یہ تو وہ پیشنگوئیاں ہیں جن پیشنگوئیاں ہماری عملی زندگی سے تعلق نہیں ہیں لیکن کچھ پیشنگوئیاں ہوں ہیں جن کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے بس وہ ہمیں سمجھنی بھی ہیں اور سمجھنے کے بعد پھر ان پیشنگوئیوں کے اندر جو میسیج ہے ان پیشنگوئیوں کے ذریعے سے جو اللہ کے نبی کہنا چاہتے ہیں اس کو سمجھنا ہے بس سمجھنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے مثلاً اللہ کے نبی کیا فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ دیر سے نکاح کریں گے جلدی نکاح کرنا پسند نہیں کریں گے اس وقت ہمارا کشنگوئی کا سارا سوا یہی دکھا رہا ہے کہ سب نکاح کب کرنا چاہیے ابھی اس لڑکے کو ڈگریان کرنی ہے پھر جب یہ ام میں اور ڈھول ام میں کرے گا پھر وہ پی ایش ڈی کرے گا پھر اس کے بعد جام کرے گا پھر پیسہ کمائے گا پھر بلڈگیے بنیں گی پھر رسمی کے لئے پیسہ جمع کریں گے اس کے بعد شادیاں ہوں گی تو دیر سے نکاح کرنے کی پیشنگوئی اللہ کے نبی آلی صاحب نے فرمائی حدیث یہ کتاب ہے مستدر کے حاکم اس میں یہ حدیث موجود ہے اللہ کے نبی آلی صاحب نے فرمائی ایک وقت آئے گا لوگ دیر سے نکاح کریں گے اور جب لوگ دیر سے نکاح کریں گے اس رکت یہی خرابی ہوں گی وہ خرابی بھی اپنے نسان نے بیان فرمائی اس زمانے میں دیر سے نکاح کرنے کے تصور نہیں تھا اور آج تمام لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ جلدی کمیش ہوئے صاحبہ میں سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان کا چھوٹا بیٹا نوجوان لڑکا تھا بارہ سال کے عمر کا اور وارد نے کہا بیٹا تیرا نکاح کرنا ان نے کہا اب آجان میں تو ابھی چھوٹا ہوں کہا تھا نہیں تمہارا نکاح بھی کرنا ہے ایک تو ایک وہ اس لیے شکر مند ہوتے تھے کہ بیٹا گناہ ان کی طرف مبتلہ نہ ہو جائے اس نے ثورت بارہ سال کے عمر میں نکاح کر دیا حدیثوں میں موجود ہیں کہ عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان کا نکاح چونکہ کم امری بھی ہو گیا تھا بارہ سال کے عمر تھی اسے انہیں سوچا کہ ابھی مجھے نکاح کے تقاضے پوری نہیں کرنے چاہیے لہذا نکاح تو ہو گیا بیوی گھر میں آ گئی مگر وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کرتے تھے نہ دن میں کرتے تھے نہ رات میں کرتے تھے اور ان کے والد بار اس پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ میرا بیٹا جس کا نکاح میں نے کر دیا اس کی مرضی کے بغیر میں نے اس کا نکاح کر دیا ہے شاید اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک طرح سے رویہ نہیں برت رہا ہے اسے نظر رکھے ہوئے تھے کچھ دنوں کے بعد اپنی بہو سے انہیں پوچھا کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ٹھیک وقت گزار رہا ہے اسے کہا یہ بہت اچھا شوہر ہے بہت نیک ہے بہت ٹھیک ہے بہت یہ آج تا میرے پاس آیا ہی نہیں کرتا حضرت عمر ابن عاز نے حضور کی خدمت میں درخواست کی یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کیا تھا وہ اپنی بیٹی بیوی کو پوچھا ہی نہیں آج تک چانتی جمعہ رسول عدیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاز کو گلائے اور فرمایا عبداللہ تمہارا نکاح ہوا ہے کہ جی حضرت ہوا ہے تم رات کو جانتے رہتے ہو کہلے گا حضرت پوری رات جانتا ہو تم کتنا چلاوات کرتے ہو کہلے گا حضرت پورا قرآن رات میں پڑھتا ہو جتنا آج تا قرآن ناصر بہت سانا تلا ہو فرمایا دن میں کیا کر کہلے حضرت دن میں روزہ رکھتا ہو دن میں روزہ رکھو نماز اپنی بیوی سے ملاقات ہی نہیں اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا رات میں اتنی دیر جاگہ کرو اتنی دن اپنی اہلیہ کے ساتھ روزہ رکھو دن میں روزہ رکھو ایک دن روزہ رکھو ایک دن بخاری میں جگہ جگہ پر امام خادث حدیث کو نکل کیا مختلف انداز سے غرض یہ کہ صحابہ اکرام سوچ بھی نہیں سکتے تھے دیر سے نکاح کرنے کی اور اللہ کے نبی حضرت فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ دیر سے نکاح کریں گے اور اس کے نتیجے میں یہ خرابیاں ہوں گی ہمارا زمارہ روزہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ موجوہ لڑکے اور لڑکیاں ترہ ترہ کی گناہوں میں مقتلع دوسری حدیث میں اللہ کے نبی حضرت فرمایا کہ فرمایا یک سروز زنا جنا کی کسرت ہوگی بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا کہ اتنا عام ہوگا کہ خلنگ زنا بدکاریاں ہونے لگیں گی اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک مرد کا پیشا پچار پچاس عورتیں کریں گی پچاس عورتیں ایک مرد کا پیچھا کریں گی اور میرے ایک بھائی نے بتایا کہنا کہا جی سنیے یہ جو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی آسلام کے اشاد مبارک کہ سرخوبہ بدکاریاں ہوں گی اور کوئی ہمت نہیں کرسے گا کہ یہ کہنے کی کہ دائیں بائیں ہو جاؤ چلنے کے لئے راستہ چھوڑ دو کہتا کہ یہ منظر میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا مگر امریکہ کہ ایک شہر میں پانامان کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی آنکھ سے منظر دیکھ لیا کہ کھلے آنکھ کے بار بدکاری ہو رہی تھی اور کوئی ہمت نہیں کر پاتا تھا انہوں نے کہنے کی بعد میں کوئی پولیس والا آیا یا کوئی سیکورٹی والا آیا اس نے کہا ہے بھائی صاحب دور سائیڈ پر ہو جاؤ کیونکہ ایسا گزرنے والوں کو رکاوٹ ہو رہا ہے گناہ کی کسرت ہوگی زناکاری کی کسرت ہوگی اس کی وجہ اس کی وجہ ایک تو بے بردگی ہوگی جنسی آوارگی ہوگی نکاہ دیر سے ہوں گے نکاہ دیر سے ہوں گے اس کی وجہ سے وہ گناہ ہم نے مبتلا ہو جائیں گے چونکہ ہمارا سواج اس وقت ہی مندر دکار آ رہا ہے کہ جتنی بدکاریاں اس وقت یہاں کے معاشرے میں چل رہی ہیں کشمیر کی پچھلی تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ کو مل جائے